بسکار سواگت ہے آپ کا شروعات کرتے ہیں بڑی خبر کے ساتھ کوشامبی میں نائے کی چھاپے ماری ہوئی ہے مہگاں اور سید سراوہ میں چھاپے ماری کی خبر ہے آتنکی فنڈنگ کی آشانکہ میں چھاپے ماری کی گئی ہے نائے کی چھاپے ماری سے خوفی ایجنسیاں الٹ موٹ پر ہیں سندیپن گھاٹ اور چروہ علاقے میں چھاپے ماری کی جانکاری سامنے آئی ہے دیوبند اور میرٹ کے ساتھ ہی کوشامبی میں بھی یہ چھاپے ماری چل رہی ہے بڑی خبر میں آپ کے ساتھ آجا کر رہے ہیں کوشامبی سے نائے کی چھاپے ماری کی خبر سامنے آئی ہے مہگاں اور سید سراوہ میں چھاپے ماری ہوئی ہے آتنکی فنڈنگ کی آشانکہ کے تحت یہ چھاپے ماری کی گئی ہے نائے کی چھاپے ماری سے خوفی ایجنسیاں بھی الٹ موٹ پر ہیں ادھر ایٹھا میں ایک سنسنی خیز معاملہ سامنے آیا ہے چھڑھ چال کا آروپ لگا ہے سکول کے ٹیچر پر چھڑھانی کا آروپ لگا اور ویڈیو بنانے کا گمبھیر آروپ لگا ہے پیڑت لڑکی کی ماں نے پولیس کو F.I.R میں سکول پرابندھک پر گمبھیر آروپ لگائے پیڑتا نے بتایا کہ جب اس نے پولیس سے شکایت کرنے کی بات کہی تو سکول پرابندھک نے پیڑت چھاترہ کی ماں کو کار میں بندھک بنا کر دھمکایا اور ماملہ رفہ دفہ کرنے کا دباؤ بنایا اتنا ہی نہیں سکول کے پرابندھک جیتیندر کوپتا نے چھاترہ کے اشریل ویڈیو وائل کرنے کی دھمکی دی وہیں پیڑتا کی ماں کاروپ ہے کہ چھاترہوں کو سکول سے کیمپ کے بہانے لے جا کر لڑکیوں کو بے خوش کر اشریل ویڈیو بنائی جاتی ہیں اور اشریل ویڈیو بنا کر ناوالک لڑکیوں کو بلیک میل کیا جاتا تھا پیڑتا کے تحریر کے آدھار پر نامزہ داروپی لڑکا اس کی ماں اسکول پرابندھک اور ٹیچر پر کیس درج کیا گیا ہے یہ آپ کی لڑکی ملہو لڑکا ہم نے پکڑ لیا ہے اسکول میں کولیج میں ہے آپ جندی آ جائی ہم جاتے ہیں پرینسپل اوپس میں تو لڑکی آپ کے کہاں گئی تھی لڑکی کو یہ لوگ ملہو اسکول کی سہمتی سے لڑکا اور لڑکی کو وہاں سے لڑکا اس میں نہیں پڑتا ہے پھر بھی لڑکا اسکول کے اندر ہوتا ہے اور لڑکے کا نام ہماری لڑکی اور لڑکا ساتھ میں جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ ڈیپی ایس والے اپنے ٹیبل میں بیٹھار کر رکھتے ہیں ساتھ میں یہاں سے جہتراز جاتے ہیں جہتراز سے آئے تھے باپ سیو پھر وہاں جا کے میں نے دیکھا تو لڑکے کو الگ بیٹھار کے رکھے تھے اسکول کی گاڑی نہیں تھی وہ اس میں جبریستی ہم کو بیٹھانا گیا بیٹھانے کے بعد اور ہم تو چلد گاڑی سے ٹھڑکی کوئل کے مطلب نکلے اور وہ مجھے پتہ نہیں کہاں لے جا رہے آپ کی سہمتی سے آپ کو گاڑی میں بیٹھا لگیا سہمتی سے ہم سے یہ بولا گیا تھا آپ کو گھر چڑھوائے دائے کا سرچک لیکن وہ گاڑی اسکول کی نہیں تھی جب میں نے یہ دیکھا کہ اسکول کی گاڑی نہیں ہے تو میں اتر کے کھڑکی میں چلد گاڑی سے اتر ہی ریچے اور کنام پھر ہمارے اس کے بعد اس کی ماں سے ہم بات کرنے کے لیے گئے تو ساری پیچر اور پرنسیبل نے ہمیں بات نہیں کرنے دی ایک منٹ بات کرنے دی بولی جائی جائی آپ کا گھٹا میٹر ہے گھر چکا وہ میرے پیچھے پڑا تھا جب میں نے اسے کہا کہ یہ میری عمر نہیں ہے تو اس نے مجھ سے کہا کہ میں شادی تم سے کروں گا اور اس نے مجھے فیزیکل کرنے کے لیے بھی بولا تھا جب میں نے اسے منا کیا فیزیکل کے لیے تو اس نے مجھ سے کہا کہ میں شادی بھی تم سے ہی کروں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے اور آج وہ مجھے سکول میں لینے آیا کہ میری ممی کی طویعت خراب کی اور میں نے جب کہا کہ میں بس سے چلے جاؤں گا تو اس نے کہا کہ میں تمہیں بائٹ سے زیادی پہنچا جائے اور میرے ساتھ بہت نہیں کرتے اس سے پہلے آپ کے ساتھ فیزیکل سنبھدی بھی بنائے کیا ہاں کدنی بار دو بار کہاں پر اس کے گھر کے پیچھ ہا لیا فروخ آباد میں رام بارات کے دوران جم کر ہنگامہ دیکھنے کو ملا رام بارات کے دوران دو گھٹوں کے بیچ مارپیٹ ہو گئی جس سے موقع پر افرت افریقہ محول دیکھا وہیں ایک گھٹ کے لوگوں نے دکان کا شتر بند کر دوسرے گھٹ سے اپنی جان بچائی دراصل ڈانس کو لیکر دو گھٹ آمنے سامنے آگئے اور پھر دیکھتے دیکھتے نووت مارپیٹ تک پہنچ گئے لکنوں میں ایک کوچنگ سینٹر کی آٹھویں منزل سے کود کر ایک چھاتھ نے سوسائٹ کر لیا یہ گھٹنا حضرت گنج کے پاس کومرس بیلڈنگ کی ہے صوبہ قریب آٹھ بجے سترہ سال کے آدھے تیدوبے نے سوسائٹ کیا آدھے تی آئی آئی ٹی جی کے تیاری کر رہا تھا جان کے پرم میں اپنے چاچا کے پریوار کے ساتھ ہو رہا کرتا تھا آدھے تی کے ماتہ پتہ نویڈا میں رہتے ہیں کھٹنا کے بعد کوچنگ سینٹر میں ہرکم بچ گیا آس پاس کے لوگ اور پولس چھاتھ کو ہسپٹر لے کر گئی لیکن اس کی جان نہیں بچائی جا سکی جانکاری کے مطابق آدھے تی کافی دنوں سے تناؤں میں تھا صبح کوچنگ پہنچا تو کسی سے فون پر بات کر رہا تھا اس کے بعد چھت پر جا کر اوڈ گیا پولس اب ماملے کی جانچ پر تال کر رہا برلی میں مینہ بازار کا ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں بائک سوال لڑکے بازار میں ہردنگ کرتے بھی دکھائی دے رہے ہیں لڑکوں نے ریل بنا کر سوشل میڈیا پر پوسٹ بکیا ہے تصویریں دیکھیں آپ برلی سے تصویریں سامنے آئی ہیں جہاں پر ہردنگ دیکھنے کو ملا ہے بائک سوال لڑکوں کا اور ریل بنا کر انہوں نے سوشل میڈیا پر اسے پوسٹ بکیا ہے امروحہ میں بائک کی مستری سے ایک لاکھ نبے ہزار روپے کی لوٹ ہوئی ہے بائک سوال دو بدماشوں نے باردات کو انجام دیا بدماشوں نے بائک مستری کے بائک کو ٹکر مار کر گرا دیا اس کے بعد بائک میں رکھے روپے نکال کر فرار ہو گئے پولس نے چوری کے معاملے میں مقدمہ دہج کر لیا ہے یہ معاملہ تھانہ حسن پرکشیتر کا بتایا جائے گا ہے اور اب خبر مظفر نگر سے جہاں پر ایک انتم یاترہ گندے راستوں اور نالوں کے بیس سے ہو کر گزر رہی ہے بڑھانا تحصیل کے وگیانہ گاؤں میں ایک موت پر ارتھی لے کر لوگ انتم سنسکار کے لئے نکلے لیکن جس راستے سے گزرے وہاں کے بدحالی اب وارل ہو رہی ہے کیونکہ راستہ ٹھیک نہیں تھا یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہا ہے آگرہ میں ایک مہلا ٹیچر نے اپنے سکول کے دسویں کے چھاتر پر اشٹیل ویڈیو بنا کر بلیک میل کرنے اور شاریدک شوشن کا عاروپ لگایا سوشل میڈیا میں ویڈیو وائرل کرنے اور دوستوں کو ویڈیو بھیجنے کا عاروپ ہے پولس نے چار عاروپی چھاتروں کو پکڑ لیا ہے پیڑھتا مطورہ کے سکول میں ٹیچر ہے وہاں کے دل پر رہتی ہے دسویں کے عاروپی چھاتر کو ایکسٹرہ کلاس دیا کرتی تھی اس دوران عاروپی نے ویڈیو بنا کر مہلا ٹیچر کی لیکیل کیا اور شوشن کیا تانا شاہ گنج اور سو جی سربلانس ٹیم نگر زون کی ٹیم کے دوارہ سنیوک دروپ سے ٹیمیں گھٹت کی گئی ان تینوں بیکتیوں کی گرفتاری کے لیے اور ابھی ایک تانا شاہ گنج پر پنجی کرت کیا گیا اور بہت ہی شیخ رہ ودھی میں دو دنوں کے اندر دوسرے جنپت کے رہنے والے ان چار لڑکوں کو سو جی سربلانس ٹیم نگر زون اور سنیوک دروپ سے گرفتار کیا اور آج ان سب ہی ابھی اکتوں کو ماننی نیال ہے کہ سمکش پرسطت کر کے نیائی کبھی رکشہ میں دے جا جا رہا ہے فیروزہ باد میں آٹھ سال کی بچی کے ساتھ ریپ کا ماملہ سامنے آیا پیڑت بچی کے حالت گمبیر ہے اس کا اسپطال میں علاج جاری ہے پرجنوں کی شکایت پر پولیس نے اگیاد کے خلاف کیس درج کیا آروپی کی تلاش میں پولیس علاقے میں لگے سی سی ٹی وی کیمرو کی فٹیج کو کھنگال رہی ہے آٹھ سورسی بچی اس کے سنگ دشتر کی سوچنا اس کے پرجنوں کی دوارہ آج دے گئی اس میں ترکتال جو لیتا ہے اس کا میٹیکل کرائے گیا ہے اور سوسنگر دھاراوں میں اوھلک پنجکل کیا گیا ہے اور جرگوں سے پوشتاش میں یہ پتہ لگا ہے کہ کوئی سمببتہ پرچے پرچت بکتی ہی رہا ہوگا اس میں تو اس نے ان کے گھر والوں کے بچی سے نام بھی لیے تھے اور اس نے آس پاس کے سی سی ٹی وی خوٹیج اور اب خبر فتیپور سے جہاں پر پٹاکہ بناتے سمیں باروت کے ڈھیر میں بھی شڑاگ لگ گئی دھماکہ ہوا دھماکے میں پتہ بیٹے سمیں تین لوگ گمبی روپ سے جھلت گئے آنند فرند میں سبھی کوئی علاج کے لیے اسپتال میں بھرتی کروائے گیا جب آج کے دوران پتہ اور چودہ سال کے بیٹے کی موت ہو گئی یہ گھٹنا اسو تھر تھانکشدر کے ساتوں دھرمپور گاؤں کی ہے اسپ کے مطابق چاند بابو کے نام پٹاکہ فیکٹری کا لائسنس بتائے جا رہا ہے کل شام کے سمیں جب وہ پٹاکہ فیکٹری پہ کام کر چکے تھے تو کھیت میں جا کر آجار کے مادہم سے رسی کاٹنے کا کام کر رہے تھے جس کے کاران چنگاری اتپن ہوئی اور ان کے شریر پر لگے ہوئے جلنشیل پردارت کے کاران ان کے اور ان کے پتر کے شریر میں آگ لگ گئی جس سے وہ جھلز گئے تدکال یہ لوگ اپنے پریوار جنہوں کے ساتھ علاج کے لیے گئے جہاں پر ان کے پتر آسیان کے مردی ہو گئی تھی جس کو ان لوگوں نے آج صبح انتم سنسکار کر دیا ہے بدائیوں میں بدماشوں نے گھر میں گھس کر گن پوائنٹ پر ڈھائی لاکھ کیش اور سات لاکھ کے زیور لوٹ لیے یہ ماملہ فیروزپور گاؤں کا ہے پوری باردات کو چار بدماشوں نے انجام دیا بدماشوں نے گھر کے مین گیٹ سے داکل ہونے کے بعد پہلے گھر میں سو رہی محلہ کے موہ میں کپڑا دیا اور پھر گن پوائنٹ پر لوٹ کی باردات کو انجام دیا بتائے جا رہا ہے کہ اس اس پی نے اسو جی ٹیم اور سربلانس ٹیم کو اس پورے ماملے کے خلاصے کے لیے لگایا ہے آج دن آنکو تھانا بیسولی پر سری روپیس مسترہ صنعہ پراب نواز مسترہ نوازی فیروزپور تھانا بیسولی پر آئے اور نے بتا ہے کہ میرے گھر میں آج رات کو تین چار لوگ روز گئے تھے جنہوں نے روٹ پٹ کی ان کے تحریر کی آدھار پر موقت وپن جکرد کر کے ویدی کروئے کی جا رہی ہے ویرائش میں اوید پٹاکہ فیکٹری کا پولس نے خلاصہ کیا مخبر کی سوچنا پر پرشاستن کی ٹیم نے بنجریہ گاؤں میں ایک گھر میں چھاپی ماری کی اس دوران گولہ پٹاکہ اور بارود برامت کیے گئے نبے کلو ستلی بم ملا ہے پولس نے ایک آروپی کو گرفتار بھی کیا ہے ہر دوئی میں ایک بار پھر سے چوروں نے پولس کو چنوٹی دی ہے جہاں پچھلے گیارہ مہینے سے زلے میں چوری کی کٹنائیں بڑھتی جا رہی ہیں وہی حال ہی میں پچھ دیور علاقے میں چوروں نے پانچ گھروں میں چوری کی واردات کو انگام گیا چور لاکھوں کا کیس اور زیورات ہوت لے گئے سوچنا کے بعد ایس پی موقع بر پہنچے ایس پی نے پچھ دیورا تھانا پولس کو چوری کی کٹنائیں کو جل سے جلد سالو کرنے کا نردیش دیا مکان بند ہے تو بند مکان چوری بھائی ایک جنجیر گھائی چھے اینگوٹھی او ایک جوڑی کنڈل او بچھوار دو جوڑی پتری پائے لائیں او لگ بک ڈیڑا لائک روپیا کئی جگہ چوری بھائی گاؤں ماں لگ بک تین جگہ تالو کرسو ہے مزفر نگر سے ایک اکٹوبر کو لاپتہ ہوئے ویاپاری نیتہ راجیش سنگھل کو پولس نے سکشل عویدہ سے برامت کیا بتایا جا رہا ہے کہ ویاپاری نیتہ راجیش سنگھل پر زیادہ کرز ہونے کے چلتے مانسک تناؤں میں آ کر وہ لاپتہ ہو گئے تھے اور موبائل جنگل میں فیک دیا تھا اس کے بعد مزفر نگر سے حریدوار جا کر لکنو اور پھر عویدہ پہنچے تھے پولس نے سی سی ٹی وی اور سربیلانس کی مدد سے ویاپاری نیتہ تک پہنچ کر ان کو سکشل برامت کر دیا پولس کا کام ہے کہ کوئی بھی اگر آدمی پریشانی میں ہو تو اس کی مدد کرنا اسی چیز کو آگے بھڑھاتے ہو جو ہے اس میں کوئی ان کے خلاف کاروہ ہی نہیں کی جائے گی ان کو پولس جو ہے ان کے پریوار کو ہینڈوبر سے جائے گی سلائنپور میں گرل فرینڈ کی برثڑے پر دیر رات بوائی فرینڈ نے اس کے گھر کے سامنے پٹا کے فوڑے معاملہ حقیقت نگر کوتوالی کا ہے گھٹنا کا سی سی ٹی وی فوٹیس سامنے آیا ہے جس میں دیکھ سکتے ہیں کہ دو لڑکے کار سے آتے ہیں اور بیٹ سڑک پر پٹا کے فوڑ کر نکل جاتے ہیں پٹاکوں کی آواز سے پریشان کارونی کے لوگوں نے پولس سے شکایت کی پولیس سب لڑکوں کی تلاش کر رہی ہے باربنکی کے ایک مندر میں چوری کی کوشش ناکام ہو گئی اور لوگوں نے چور کو پکڑ لیا یہ معاملہ کٹوال دھام کے بابا جگجیون صاحب کے مندر کا ہے سوچنا پر پہنچے پولس چور کو اپنے ساتھ لے کر گئی چوری کی پوری بارداز سی سی ٹی وی میں ریکارڈ ہوئی ہے لوگوں کا ایک کہنا ہے کہ چور نے جیسے ہی دان پاتر کا تعلہ توڑنے کی کوشش کی اتنے میں لوگوں نے اس کو گھیر کر پکڑ لیا اور پولس کو سوچنا دے دی سلطان پر سے ایس پی کے سانسد رام بھوال نشات کے خلاف غیر زمانتی وارنٹ جاری ہوا ہے اور ساتھی ایس ایچو بڑا حل گنج کو نوٹس جاری کیا گیا ہے نوٹس کے باوجود کوٹ پیش نہیں ہونے پر یہ وارنٹ جاری کیا گیا سال دوہزار پندرہ میں نیشنل ہائیوے جام کرنے کے معاملے میں کوٹ بنا دیکھ گیا ہے جانکاری کے مطابق سال دوہزار پندرہ میں بیتک کا شو پولس کی دیکھ ریک میں داستان سکار کے لیے لے جایا جارہا تھا تب ہی رام بھوال نشات کے نترتوں میں سیکرو لوگوں نے شو کو چوراہے پر رکھ کر ہائیوے پر جام لگا دیا تھا اور اب خبرگاز زباد سے جہاں پر موہنگر کے سیل ٹیکس چیک پوسٹ کے آفس میں ایک ویاپاری نے کپڑے اتار کر پردرشن کیا ویاپاری اکشو جین نے سیل ٹیکس کے کرمچاریوں پر جبرن پریشان کرنے کا عروب لگایا دراصل سیل ٹیکس کی ٹیم نے میرٹ سے آ رہی لوہا ویاپاری کی گاڑی کو پکڑ کر چیک پوسٹ پر سیز کر دیا تھا جس کے بعد میرٹ کے ویاپاری اکشو جین سیل ٹیکس آفس پہنچے اور کپڑے اتار کر پردرشن کرنے لگے وہیں ویاپاری کے پردرشن کے بعد سیل ٹیکس ادھیکاریوں نے پینالٹی لگا کر گاڑی کو چھوڑ دیا جہاسی میں مسلم سماج کے لوگوں نے ویروت پردرشن کیا گازی آباد کے مہنت ایت نرسیم بھانند کے ویوادت بیان کا ویروت درج کر آیا ایس ایس پی دفتر پہنچ کر مہنت ایت نرسیم بھانند کے خلاف کیس درج کر گرفتاری کی مانگ کو لے کر گیا پنسو پا دیکھئے گازی آباد میں نرسیم بھانند نے اپنے بیانوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستا کی کی اور اس کا یہ ایک بار کا نہیں کئیوں بار اس نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستا کی دی اس لیے آج ہم لوگ سب جہاسی کے لوگ مل کر ایس پی آفس پر آئے ہیں ایف آئی آردرج کر آنے کے لیے اور ہماری مانگ یہ ہے کہ اس بابا پاکھنڈی کے لیے سخت سے سخت اعتجاز کیا جائے اور اس سے جیل میں ڈالا جائے اس کی گرفتاری کروائی جائے آگرہ میں کرٹر راہول چہر کے پتا کے ساتھ دھوکہ دھڑی کا ماملہ سامنے آیا ہے پلوٹ دینے کے نام پر ایک بیلڈر پر لاکھوں روپے ہڑپنے کاروپ لگا ہے ڈی سی پی سی پی نے ماملے کے جانچ ای سی پی ہری پروت سے کرائی جانچ کے بعد بیلڈر اور اس کے ایک کرمچاری پر راہول چہر کے پتا کی تحریف ارتیز درج ہوا دھانہ جبیش پورا میں دھوکہ دھڑی کا مقدمہ درج کیا گیا ہے نوراتری کے پروکو لے کرمترہ میں خادیو بھاگ کے اوڑ سے ملاوٹی سامانوں کے خلاف لگاتار ابھیان چلائے جا رہا ہے اور اسی کے تحت بلدیو میں ٹیم نے تین سیمپل لیے اس کے بعد ٹیم کا بیعپاریوں نے بیروڈ بھی کیا جس کے بعد ماملہ تھانے تک پہنچ گیا بیعپاریوں کا آروپے کی بیبھاگ کے کچھ دلال لگاتار کشتر میں سکری رہتے ہیں اور پیسے کی مانگ کیا کرتے ہیں جب دلالوں کو پیسہ نہیں ملتا ہے تو وہ ادھکاریوں کو لے کر کاریوائی کرنے کے لیے آ جاتے ہیں خادیو بھاگ کی یہ کاریوائی کیول کچھ ہی دکانداروں پر کی جاتی ہے جبکہ بڑے اور کھلے میں گندگی اور خادی پردھارت کی بکری کرنے والے دکانوں پر کاریوائی نہیں کی جاتی ہے جاسی میں فائرنگ کی تصویریں سامنے آئی ہیں یہ گھٹنا بڑا گاؤں علاقے کے براتھا گاؤں کی ہے جہاں پر دبنگوں نے سریعام فائرنگ کر دہشت فیلا دی گاؤں میں ورچس قائم کرنے کو لے کر گاؤں کے کچھ لوگوں نے دیر رات جم کر انگامہ کیا بعد میں کئی راؤں فائرنگ کی بتایا جا رہا ہے کہ فائرنگ کرنے والا ایک شخص حالی میں لوٹ کے معاملے میں سزا کارٹ کر جیل سے لوٹا ہے سمبند گرام براتھا تھانا بڑا گاؤں سے پایا گیا اور یہ ویڈیو چار اور پانچ اکٹوبر کی دیر رات کا ویڈیو ملا اس ویڈیو میں تین آر اوپی دیکھ رہے ہیں جس میں ایک آر اوپی کے دوارہ ایک اوائے دس لہے سے ہوای فائر کیا گیا ہے ان تینوں ہی آر اوپیوں کو بڑا گاؤں پولیس کے دوارہ چنیت کر لیا گیا ہے اور انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے یہ تینوں ہی لڑکے گرام براتھا تھانا بڑا گاؤں کے ہی رہنے والے روہت راجپوتھ روہت دوبے اور ساحل راجپوتھ ہیں اور ایک بڑی خبر کانپور سے درگا پنڈال میں گیر ہندو کے گھسنے پر ہنگامہ ہو گیا ہندو آدھی سنگٹوں نے جم کر پھٹائی کی نام بدل کر گھسنے کاروپ لگایا گربہ میں گیر سمدائی کے گھسنے پر اسے پیٹا ہے لگیم پرکیری میں علاج کے دوران ناوالی گریپیڈتا کی موت ہو گئی موت سے ناراض لوگوں نے ڈی ایم آباس کا گھراو کیا سوچنا کے بعد پہنچے پولیس لوگوں کو سمجھانے میں جھٹ گئی آروپے کی بیتے بیس ستمبر کو گھر سے سامان لینے گئی چودہ سال کی لڑکی سے ایک لڑکے نے درندگی کی تھی لڑکی کو گمبیر حالت میں زیراسپتال میں بھرتی کروائے گیا تھا جہاں سے اسے لکھنو ریفر کر دیا گیا تھا لیکن علاج کے دوران اس نے دم توڑ دیا کازیاباد کے ڈاسنا مندر میں راملیلہ منچن کے دوران پولیس نے تین مسلم یوکوں کو گرفتار کیا آروپے کے یوہ کپنی اصلی پہچان چھپا کر راملیلہ میں الگ الگ کردار میں بھائے کرتے تھے اور ہندو نام سے فرضی آدھار کارٹ سے رہ رہے تھے دو آروپیوں کے پاس سے ہندو نام کے آدھار کارٹ برامت کیے گئے تینوں آروپیوں کو اس سمیں گرفتار کیا گیا جب وہ اپنی اصلی پہچان چھپا کر ڈاسنا کے لیوی منتر میں پرویش کرنے کی کوشش کر رہے تھے تھانہ دیو سٹی پر مسلم سمودائے کے تین وقتیوں پر ہندو نام بتا کر وہ ہندو آدھار کارٹ ڈکھا کر مندیر پراغن میں پرویش کرنے کے پریاست کے سمبنث میں سوسنگر دھاروں میں ایک اپیوگ پنجکرت کیا گیا ابھیوتگرن کی گرفتاری ہیتو تھانہ ستر سے دو پولیس ٹیموں کا گٹھن کیا گیا ایوام تھانہ بیو سٹی پولیس ٹیم دھوارا ابھیوتگرن راہول پتر نیرنجن وزیر خان پتر والی محمد ایوام نانک پتر رنجیت کو ہراست میں لے لیا گیا ہے ایوام اگریم ویدھانے کاروائی پرچھلت ہے